اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گونیو تخت بائی بدہ تہزیب کی باقیات تخت بائی پشاور سے تقریباً اسی کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بدہ تہزیب کی باقیات پر مشتمل مقام ہے جو لگتا ہے کہ ایک صدی قبل مسیح سے تعلق رکھتا ہے یہ مردان سے تقریباً پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر صوبہ سرحد میں واقع ہے اس مقام کو انیس سو اسی میں یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ کرا دیا تھا تخت اس لیے کہا گیا کہ یہ ایک پہاڑی پر واقع ہے اور بھائی اس کے ساتھ ایک دریا بہتا تھا تخت بائی زلہ مردان کا سب سے زیادہ زرخیز علاقہ ہے یہاں کئی طرح کی فصلے ہوتی ہیں جن میں پٹسن، گندم اور گنہ وغیرہ شامل ہیں اس زمین کی زرخیزی کے پیش نظر ایشیا کا پہلا شگر خانہ یا شگر مل برطانوی راج میں یہاں بدہ سومہ کے نزدیک بنائی گئی تھی یہ مقام بدھ مت کی یہاں قدیم ثقافت ترز رہائش کے بارے میں بہت تفصیلی معلومات اور ثبوت فراہم کرتا ہے اس گاؤں کی بنیاد ایک قدیم شہر کی باقیات پر رکھی گئی وہ باقیات آج بھی بہتر حالت میں دیکھنے والوں کے لیے علم اور شعور کی فراہمی کا ذریعہ ہیں قدیم دور کے سکون سے پتا چلتا ہے کہ یہاں بدھ مت اور ہندو نسل کے لوگ آباد تھے امارتیں جو رہبو کے لیے بنوائی گئی تھی ہر ایک تمام ضروریات زندگی سے آراستہ تھی پہاڑی کے اوپر رہنے والوں کے لیے بھی فراہمی آپ کا انتظام تھا امارتوں کی دیواروں میں فضائی نکلو حمل کے لیے روشن دان اور رات میں تیل کے چراغ روشن کرنے کے لیے تاک بھی بنائے گئے تھے قدائی کے دوران یہاں جو چیزیں دریافت ہوئیں ان میں بھدمت کی عبادت گاہیں سو ماہ کی عبادت گاہوں کا کھلا سہن کنونشن کے مراکس بڑے استادہ مجسمے اور مجسموں کے نقش و نگار سے مزین بلند و بالا دیوار شامل ہیں پہلی مطبع تخت بائی کی تاریخی حیثیت کی طرف توجہ 1836 ہجری میں فرانسیسی آفیسر جنرل کورڈ نے مفضول کرائی تھی جبکہ تحقیق اور خدائی کے کام کا آغاز 1852 میں شروع کیا گیا تھا ڈکھوڑ، شیرگن، چارسدہ، سیری بحلول، تخت بائی کے اطراف اور مضافات میں واقع ہیں سیری بحلول بھی تاریخی حوالوں سے اہمیت کا حامل ہے یہ تخت بائی کی حدود میں آتا ہے یہاں بھی بدہ تہذیب کی باقیات، ہیتہ، ہم، تحقیق اور خدائی کا کام حنوز مکمل نہیں کیا جا سکا ہے لفظ سیری بحلول کی بہت سے لوگوں نے مختلف انداز میں تعریف کی ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک ہندی لفظ ہے جس کا مطلب ہے سر بحلول جس میں علاقے کا ایک سیاسی مذہبی طریقہ ہوتا تھا تاہم یہ نام اتنا پرانا ہے کہ اس کی تاریخ نہیں ملتی سب سے قدیم گاؤں اطراف میں ہیں جن کا علاقہ بہت سرسبز ہے یہاں اب بھی کاشتکاری کی جاتی ہے کمیونٹی کے طور پر یہاں کے لوگ پسماندہ اور غریب ہیں تعلیم کا تناسب بھی بہت کم ہے مقامی لوگ ان تاریخی مقامات پر خدائی کرتے رہتے ہیں جس سے ان تاریخی نوادرات کو نقصان پہنچ رہا ہے جبکہ کچھ نوادرات کے شوقین اور تاجر بلکہ مقامی لوگوں کی غیر قانونی خدائی کے لیے حوصلہ افضائی کرتے ہیں جگہ نادر اور نایاب تاریخی ورثے کے تحافظ کے لیے ملکی اور بین الاقوامی توجہ کی فوری اور اشت ضرورت ہے تاکہ تاریخ کی ایک اہم تہذیب کی باقیات کو محفوظ رکھا جا سکے